السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سام رمضان ثم اتبعہ ست من شوال کانک سیام الدہر رواہ مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال میں چھے روزے رکھے تو اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا سواب ہے شوال میں جس نے چھے روزے رکھے گویا اس نے سال بھر روزے رکھے تو یہ شوال کے مہینے کے چھے روزے آپ لوگ ضرور رکھئے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے اتنا بڑا ثواب ہے جب رمضان کے مہینے کے روزے آپ نے رکھے ہیں اتنی دنوں کے روزے رکھے ہیں تو یہ چھے روزے ضرور رکھئے نہ بھولئے کیونکہ یہ چھے روزے رکھنے کے بعد آپ کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا اور یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ روزہ آپ پورے شوال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں یا تو کنٹینیو چھے روزے رکھیں یا ایک رکھ کے چھوڑ کر کے پھر دوسرا رکھیں جیسے آپ کی سہولت ہو جیسے آپ رکھ سکتے ہیں آپ ویسے رکھیں چھے روزے اور شوال کے پورے مہینے میں یہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بہرکیف یہ بہت بڑی فضیلت والا روزہ ہے بہت بڑے عجر اور ثواب والا روزہ ہے اس سے محروم نہ ہو عورت ہو یا مرد بڑے ہو یا چھوٹے موقع نکال کر کے وقت نکال کر کے ضروری روزہ رکھیں کیونکہ اس میں آپ کا فائدہ ہے آپ کو بہت بڑا عجر ہے ثواب ہے اور آپ کے لئے دنیا اور آخرت میں اس کا بہت بڑا فائدہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ شوال کے چھے روزے رکھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ